نمشکار اون لائن سوپنگ کرتے ہو آج کل ہر چیز لوگ اون لائن مانگتے ہیں اچھی بات ہے لیکن اون لائن سوپنگ کرتے ہو تو یہ چیز بہت دھیان رکھنا ورنہ آپ تھگی کا سکار ہو سکتے ہو لاکھوں روپے کا آپ کو چونہ لگ سکتا ہے کسی بھی سائٹ سے کئی سے بھی اگر آپ اون لائن سوپنگ کر رہے ہونا تو یہ چیزیں ضرور دھیان رکھنا اگر آپ یہ چیزیں ضرور دھیان نہیں رکھو گے تو آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو اون لائن سوپنگ کرتے ہیں کن باتوں کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے آج میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کی شوپنگ بلکل سیپ رہے گی اور آپ کے بینگ ایک آنڈ میں کبھی بھی دھوکہ دھڑی نہیں ہوگی نمبر ون سب سے پہلے تو آپ شوپنگ کریں تو اس ویب سائٹ کے آنے یہ چیز دیکھیں دو چیز ہوتی ہے ایک تو HTTPS اور ایک ہوتا ہے HTTPS HTTPS والی سائٹ سے ہی سوپنگ کریں پیچھے اس دیکھا ہوا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سیکیورٹی جس سائٹ سے آپ خرید رہے ہونا تو اس سائٹ کے آگے HTTPS ہونا چاہیے پیچھے اس کا مطلب ہے کہ یہ سائٹ پوری طرح سے سیکیور ہے اور آپ کے ساتھ پروڑ نہیں ہو سکتا ہے اور جس سائٹ کے آگے HTTPS ہوتا ہے نا اس سے سوپنگ مت کرنا مطلب اس کے پیچھے اس نہیں ہے نا تو مطلب وہ سائٹ سیکیور نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو نفصان اٹھانا پڑے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بینگ ایک آنٹ بھی کھالی ہو جائے کسی بھی شوپ سے اگر آپ اون لائن سوپنگ کرتے ہو نا تو اس شوپ کے پون نمبر ایمیل آئی ڈی اور ایڈریس جرور رکھنا کبھی کبھی آپ کسی شوپ پر جاتے ہو پتا نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کیا ریکور کرو گے اپنے پیسے آپ کے ساتھ دھوکہ دڑی ہو سکتی ہے وشوشنیہ سائٹ سے ہی شوپنگ کریں کوئی بھی نئی نئی کمپنیہ مارکیٹ میں آئی ہے اور وہاں سے شوپنگ مت کرنا جو کمپنی مارکیٹ میں اولیڈی اسٹیبلیس ہیں اور شوپنگ کا کام کر رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نئی آرے اوثنٹک کمپنی ہے تو وہیں سے سائٹ سے شوپنگ کریں ہر کہیں نئی کمپنی آتی ہے اور مارکیٹ میں اور نئی نئی آفر دیتی ہے اور آپ اس آفر کے چکر میں کچھ سامان ان سے خرید لیتے ہو جب وہ سامان گھر پہ آتا ہے تو بہت ہی گٹی آکوالیٹی کا ہوتا ہے آپ کا پیسہ بھی جاتا ہے آپ کا سمیں بھی ویشت جاتا ہے اور آپ کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے اور جب آپ اس مال کو ریٹن کرنا چاہو تو وہ کمپنی لیتی بھی نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر پاتے تو ایسی دھوکہ تری سے بچنے کے لیے صرف ویشت وسنیہ سائٹ سے ہی شوپنگ کریں ایسی کوئی سے بھی مارکیٹ میں نئی کمپنی آ رہی ہے تو وہاں سے شوپنگ مت کرنا ٹامسن کنڈیسن کو اچھی طرح پٹ لینا دھیان رہنا کبھی کبھی جلد بازی میں آپ کو پروڈک کھر لیتے بڑا پھون کھر لیتے یا ٹی وی کمپیٹر کچھ بھی خرید لیتے لیکن اس کی نیچے ٹامسن کنڈیسن کیا لکھی لکھی ہوئی اگر وہ آپ نہیں پڑتے ہونا تو جب پروڈک گھر پہ آتا ہے اور جب اس میں کچھ دکت آتی ہے اور اب آپ واپس ریپیر کرواتے ہونا تو کمپنی آپ کو ترہ ترہ کی ٹامسن کنڈیسن بتاتی اور پھر آپ ہیلپ لیس ہو جاتے ہو آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر پاتا پھر آپ کو بہت ہی بیڈ فیل ہوتا ہے اس لئے جب بھی کوئی بھی پروڈک کھرید رہے ہو اس کی ٹامسن کنڈیسن جرور دیکھنا ورنہ آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے بہت بڑی مشٹیک آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے پیمنٹ موڈ پر گوھر کرنا دیان رکھنا کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے کیسون ڈیلیوری ہوتی یا بینگ اکانٹ ٹرانسپرن ہوتا ہے یا کریٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ ہوتا ہے اور بہت سی پھروڈ کمنیاں کیا کرتی ہیں آپ کا اسکین مان لیتی ہے کہ آپ کا اسکین دو ہم اسے پیمنٹ کاٹی ایسا کبھی مت کرنا پیمنٹ موڈ پر گوھر کرنا بلکل جہاں شکریٹی ہو وہیں پیمنٹ کرنا ہر کئی پیمنٹ مت کرنا ورنہ آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اوڈر کی ڈیلیوری جرور چیک کرنا جب بھی آپ کے گھر پہ اوڈر آئینا تو اوڈر کی ڈیلیوری جرور چیک کرنا اسی کے سامنے ورنہ تو اوڈر آ گیا پھر آپ نے کھول کے دیکھا آپ نے فون منگیا اندر چپل آ گئے آپ نے ٹی وی منگئی اور اندر کچھ مٹکا آ گیا ایسا بھی ہوتا ہے بہت ساری لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اس لیے ایسا کبھی مت کرنا ڈیلیوری بوئی کچھ بھی آئیٹم آپ کے لیے لیا ہے تو ڈیلیوری بوئی کے سامنے ہی کھولے ورنہ اگر آپ نے بیچ میں کہیں کھول دا نہیں اور تھوڑی دیر بعد کھولا تو پھر آپ کے ساتھ پھوڑ ہو سکتا ہے تو اون لائن سوپنگ کرنا تب ان باتوں کا ضرور دھیان رکھنا آپ پھوڑ سے بچ جاؤ گے ورنہ آپ بہت بڑے ٹھگی کا سکار ہو سکتے ہو